بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بن رہی ہے پوریاں اور یہ پوری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزددار ہے سوفٹ اور فلفی بنی ہے تو کون ہے جو اتنے مزددار پوری کھانا پسند نہیں کرے گا تو چلیں اس مزددار پوری کو بنانا سیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے نوٹ کر لیں یہاں میدہ ہم نے دو کپ لیا ہے آٹا ہمیں ایک کپ چاہیے اور حسب زیر کا نمک جائے گا اس میں پانی ہمیں چاہیے آٹا گننے کے لئے اور آخر میں پوریوں کو تلنے کے لئے دیل ہم لیں گے سب سے پہلے ہمیں آٹا گننا ہے اس کے لئے ہم آٹے کو اور میدے کو نمک کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہاں ہم نے آٹے اور میدے میں نمک ملا دیا اور اسے اچھی طرح مکس کر لیا اگر آپ صرف میدے سے یہ پوری بنائیں گے تو پوری سخت بنے گی اس میں آٹا ملانا ضروری ہے تو یہاں ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا اسے آپ چاہیں تو آپ اسے ہاتھ سے گن لیں یہاں ہم مکسر میں گن رہے ہیں اسے تو یہ ہم نے مکسر میں ڈالا اب تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کر اسے ہمیں گننا ہے اچھی پوری بنانے کے لئے آٹے کا اچھا گننا ضروری ہے بہت زیادہ نرم یا چپکنے والا آٹا جو ہے اس سے پوری اچھی نہیں بنتی پوری کے لئے جو آٹا ہے وہ تھوڑا سخت ہونا چاہیے تاکہ تلتے ہوئے پوری اچھی طرح پھولے اور اس میں تیل بھی جزب نہ ہو زیادہ تو یہاں ہم تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کر آٹا گون لیں گے ایک ساتھ زیادہ پانی نہ ڈالیں اس سے آٹا آپ کا نرم ہو سکتا ہے یہاں ہمارا آٹا گون چکا ہے اسے رکھ دیں ریسٹ کے لئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اب پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہے ہم ایک چلے پہ پہلے تیل گرم کا نکلے رکھ دیں گے اچھا خاصا تیل ہم نے یہاں پہ نکال کر ایک کڑھائی میں اسے گرم کے ہونے کے لئے رکھ دیا ہے آٹے کو لیں اور اس کے دس سے بارہ پیڑے بنا لیں ایکول سائز کے اب ایک پیڑا لیں اسے تھوڑا سا خوشک آٹے سے کور کریں اور اسے بیل لیں پوری کو ہر طرف سے یک ساں بیل لیں کہیں سے موٹا کہیں سے بارک نہیں ہونا چاہیے روٹی کے مقابلے پوری جو ہے وہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہے تو اسے ہر طرف سے یک ساں بیل لیں یہاں ہم نے دو تین پوریاں بیل کر رکھ لیں ہیں پوری میں زیادہ خوشک آٹا نہ لگائیں اس سے تیل ہمارا جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو کم خوشکی کے ساتھ کم خوشک آٹا لگا کے سے بیل لیں تو زیادہ دیکھ لیں آپ کے اتنے ہی موٹا ہونا چاہیے تیل کو چیک کر لیا ہم نے یہاں پر تھوڑا سا آٹے ڈال کر آٹا فوراں ہی ڈالتے ہی تیل کی اوپری سطح پر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے دل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم ایک ایک پوری ڈال کے اسے تل لیں گے تو پوری کو ڈالیں کسی چمچے کی مدد سے پوری کو گھوماتے ہوئے ہلکا ہلکا پریس کریں اس طرح تیل میں جاتے ہی پوری پھولنے لگتی ہے اسے فوراں ہی دوسری طرف پلٹ دیں اور دوسری طرف سے اسے بھی اسے گولڈن کر لیں پوری کو بہت زیادہ براؤن نہیں ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں کہ پوری براؤن ہو رہی ہے تو فلیم کو تھوڑا ہلکا کر لیں اسی طرح ہم گرم تیل میں پوریاں ڈالتے ہوئے تل لیں گے چمچے کی مدد سے پریس کریں پھر فوراں ہی پلٹ دیں دوسری طرف سے بھی گولڈن کر لیں فلیم کو جو ہے وہ ہمارا میڈیم ٹو ہائے ہونا چاہیے بہت لو فلیم پر پوری کو تلنے سے یہ ہوگا کہ پوری ہماری سخت ہو جائے گی تو تمام پوری ہم نے اسی طرح تل لی ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تو ان پوریوں کو گرم گرم سرف کریں اور اگر آپ باربی کیوں بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ تو یہ پوری بہت ہی مزے دار لگتی ہے اس کے علاوہ ناشتے میں حلوہ کے ساتھ اور آلو اور چھولے کے سالن کے ساتھ تو بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ پوری ہم چاہیں تو آپ صرف اسے چائے کے ساتھ ڈپ کر کے کھائیں بہت ہی مزے آئے گا آپ کو یہ کھانے میں اور بقرائید میں اکثر کلیجی بنتی ہے اس کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ پوری تو پوری کی یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کی نیچے بٹن کو دبا کر لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ یہ اللہ حافظ